بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر فائف لیجر دا مین بوک آف اکاؤنٹس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے کہ لیجر کیا ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کیا کیچ میں لکھا جاتے ہیں تھوڑے سی آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل ہے وہ جنرل سے شروع ہوتا ہے جنرل کے بعد پھر ہم لیجر بناتے ہیں لیجر کے بعد پھر ہمارا ٹرائل بیلنس بنتا ہے اور ٹرائل بیلنس کے بعد فائننشل سٹیٹمنٹس یہ ہماری بنتے ہیں یعنی یہ اس طرح سائیکل ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کہا تھا بک آف اوریجنل اینٹری یعنی یہاں سے کام کا سٹارٹ یا اوریجن کام کی یہاں سے تو یہ اگر ٹھیک ہوگا تو یہ بھی صحیح بنے گا ٹرائل بھی ٹھیک بنے گا پھر اس طرح فیننشل سٹیٹمنٹ بنے گے تو سب سے زیادہ جو امپارٹنس ہے اس کی ہے لیکن اس سے ہمیں جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ فوراں نہیں مل سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں یہ لیجر بنانا پڑتا ہے جنرل سامجھ لیں کہ یہ ایک راو فارم آف انفرمیشن یا راو ڈیٹا ہے لیجر میں اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جنرل جو ہے یہ تو ریکارڈنگ فنکشن ہے اس میں تمام چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد لیجر کی باری آتی ہے تو لیجر کیوں بنایا جاتا ہے اس کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے دیکھیں آپ نے ایک مسٹر اے ہے اس کو چیزیں بیچیں اس نے تھوڑے سے پیسے دے دی ہے دس دن بعد ایس پوز ایک لاکھ روی کی ہم نے اس کو چیزیں بیچیں پچاس ہزار اس نے پہلے ہمیں دے دی ہے پھر تھوڑی پندرہ دن بعد اس نے ہمیں تیس ہزار دے دی ہے پھر اس نے ہمیں کوئی چیزیں جو ہیں وہ واپس کر دیں ایک ہزار کی یہ لگ لگ ایونٹ ہو رہے ہیں پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر جب ہم نے اس کو منتھینڈ آیا تو اب ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اے سے کتنے پیسے لینے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو جنرل سے نہیں ملے گی آپ کو ایک ایک انٹری دیکھنی پڑے گی پیچھے جا کر دے اے سے ہم نے کتنے کی چیزیں بیچیں بعد میں بھی اگر کوئی بیچی ہوں پھر کوئی ایک کسی جگہ پہ اے ڈیبٹ آ رہا ہوگا کہیں بھی ایک کریڈٹ آ رہا ہوگا تو اس سے ہمیں جو ہے نا ہماری جو معلومات ہے وہ ایک تو فورا نہیں ملے گی اور اس میں بھی چانس ہے کہ کوئی گلتی ہو جائے تو اس وجہ سے پھر یہ جو انفرمیشن ہے اس کو سمارائز کیا جاتا ہے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں اے کا اکاؤنٹ بنائے جائے گا ٹھیک ہے جب اے کا اکاؤنٹ بنائے جائے گا تو پھر ایک ہی جگہ پر اے سے جہاں پہ اے ڈیبٹ ہوگا وہ ایک جگہ پہ آ جائے گا جو اے کریڈٹ ہو رہا ہے تو وہ دوسری سائیڈ پہ آ جائے گا اور پھر نیٹ پتہ چل لے گا فورا اس کا ٹوٹل کریں اس میں سے مائنس کریں تو بیلس نکل آئے گا پتہ چل لے گا ہم نے اس سے اتنی پیمنٹ ابھی لینی ہے ٹھیک ہے تو لیجر جو ہے لیجر اس کو کہتے ہیں کہ وہ بک جس میں مختلف جو ہمارے کاؤنٹنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں یعنی لیجر کیا ہے بک آف اکاؤنٹس یعنی مختلف چیزوں کے جو اکاؤنٹس کھاتے بنتے ہیں وہ اس بک میں لکھا جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کبھی گرین مارکٹ جائیں تو وہاں یا جو بھی ریٹیلر ہیں ان کے پاس ایک اس طرح ہاف پیج کی یعنی یہ پیج ہے اس کو اگر آپ دو عصوں میں ایسے موڑ دیں اس سائز کے ایک لمبی سی بک ہوتی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے انہوں نے نام لکھے ہوتے ہیں پہلا صفحہ پلٹیں ادھر لکھا ہوگا مسٹر اے دوسرا صفحہ پلٹیں اس پہ لکھا ہوگا بی تیسے صفحے پیج سی ایس نے جو جو چیزیں خریدیں اس بندے سے یعنی یہ دکاندار سے اس کا نام لکھا ہوگا پھر یہ خریدتا گیا خریدتا گیا مہینہ انڈ آیا تو ٹوٹل ہوا ہوا ہے دس ہزار پھر ادھر مہینے کے انڈ میں اس بندے نے اس کو جب تنخواہ ملی تھی اس نے دس ہزار پی آکے جمع کرا دیا تو یہ کھاتا ادھر لکھا ہوگا یا اگر اس نے نو ہزار پی دیا تو ادھر لکھا ہوگا بقایا ایک ہزار یہ آپ کو اب تو یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب تو نوٹ بکیں چلتی ہیں پہلے اس طرح کی ایک لمبی سی فل پیج کی یعنی بک ہوتی تھی ہاف اس کے پیجز ہوتے تھے وہ بھی لیجر تھا یعنی وہ مینول لیجر کہہ لیں یا ایک سمپلی فائر فارم آف لیجر تھی اس کے اندر ہر شفہ پہ ہر ایک بندے کا ایک خاتہ بنا ہوتا تھا تو یہ بھی وہی چیز ہے اس لیجر میں کیا کرتے ہیں ہم ہمارے پاس جو بھی جو ہمارے سپلائر ہیں یا جو ہمارے کسٹومرز ہیں جو چیزیں ہم نے خریدی ہیں ان سب کے خاتے بنائے جائیں گے اور وہ خاتے اس بک میں لکھے جائیں گے جس بک کا نام ہے لیجر امید ہے آپ کو لیجر کی سمجھ آگئی ہوگی کہ لیجر is a book in which accounts of all items are recorded یا all accounts of all items are prepared خاتے بنائے جائیں گے اب خاتہ بنانے کا طریقہ کیا یعنی جنرل جو ہے یہ سوری لیجر لیجر بک ہے اس کی accounts کی ٹھیک ہے آج کال تو آئی ٹی کا دور ہے تو سسٹم میں جو ہے نا ہر بندے کا پروگرام بنے ہوتے ہیں آپ اس کا ایک code ڈال لیں تو اس کا خاتہ کھل جاتا ہے جیسے بینکوں میں بھی ہوتا ہے بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کا account number ڈالتا ہے تو آپ کا خاتہ کھل جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے deposit payment balance ٹھیک ہے یا ادھر ہی لکھا ہوتا ہے جو آپ کی credit entry ہے وہ positive اور جو آپ نے withdrawal ہے وہ negative ایسا کر کے آپ کا balance ہے یعنی دونوں option ہیں تو یہ خاتہ کھل جاتا ہے account اب ہم کیسے بنائیں گے count تو اس میں دو حصوں میں آپ divide کر دیں گے t بنائیں گے ایسے یہ side جو آپ کی debit کہلائے گی اور یہ آپ کی credit کہلائے گی اس میں آپ کے چار column ہوں گے debit side وے اور چار column ہی ہوں گے آپ کے credit side اس کو بولڈ کر دے درمیان والی اور یہ date یہ particulars یہ آپ کا jr journal reference یعنی جہاں پہ journal کے جس page پہ یہ entry نظر آ رہی ہوگی وہ ہوتا ہے وے پر میں آپ کے یا سوالوں میں یہ use نہیں ہوگا لیکن آپ نے لکھنا ہے تو یہ اس طرح دونوں side پہ لکھ دیں date particulars jr amount اور ادھر بھی date particulars اس طرح jr اور amount یہ ایک چیز کا خطہ بن گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے پہلے آپ کو general بنانا پڑے گا جو بھی paper میں سوال اگر آتا ہے یا جو book میں سوال دیئے گئے ہیں اس میں پہلے آپ کو general بنانا تو سب سے پہلے جو transaction آ رہی ہوگی اس سے شروع کریں گے جو چیز ہے مثلا cash ہے پہلی entry آپ نے پیچھے general کیا تو سب سے پہلی entry آتی ہے کہ business started تو پہلے cash یا کوئی چیز جو owner لگائے گا تو آپ لکھیں cash debit capital credit تو سب سے پہلی item ہے cash تو آپ اسی سے start کر لیں cash account اس کے بعد capital ہے اسی طرح یہ بنائیں گے اور آپ لکھ دیں capital account یعنی transaction آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور کیسے کرنے اس کو ہم کہتے ہیں posting یعنی journal جو ہے وہ تو آپ بنا چکے جو بھی آپ کی transaction تھی وہ journal سے اٹھائیں گے اور ادھر post کرتے جائیں گے تو اب یعنی اب آپ clear ہو گیا کہ ledger book ہے جس میں کھاتے بنائی جاتی ہیں اور کھاتا کیسے بنانا ہے اس میں آپ نے دو سائیڈ یہ رکھ رکھ رہی ہیں ایک ایک credit سائیڈ آپ نے entry کی تھی تو اس میں یہ dual aspect ہے جو چیزیں debit والی ہیں وہ ادھر آ جائیں گے اور credit والی ہیں وہ ادھر آ جائیں گے ابھی میں آپ کو ایک entry سے سمجھاتا ہوں next جو lecture ہو گا اس میں ہم سوال start کریں گے ابھی میں آپ کو posting کر دکھاتا ہوں جیسے ایک entry started business with cash one like fifty ہوں اب اٹھائیں یہ cash debit آ رہا ہے تو آپ آ جائیں debit side پہ ٹھیک ہے اور یہ one like fifty thousand یہ one like fifty thousand اب debit ہے اس کو دیکھنا ہے جس کا خاتہ بنانا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ cash کا خاتہ ہے تو cash کو دیکھیں یہ کیا ہے debit لکھا ہے تو آپ نے debit side پہ لکھ دینا ہے one like fifty thousand اور particulars میں کیا لکھیں گے جو اس کے credit میں ہوگا تو یہ capital یہ posting ہوگی ٹھیک ہے اور entry دیکھتے ہیں goods purchased for cash یہ میں پچھلی journal کا question number 3 ہے اس کی entry اٹھا رہا ہوں تو اس میں cash credit ہوا ہم لکھیں گے purchase debit entry آپ کے پاس کی ہوں گی ٹھیک ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تو لکھا purchase debit cash count credit تو یہ ہے 90,000 ٹھیک ہے اب دیکھیں cash کا count بنا رہے ہیں تو cash کیا credit ہے تو credit side پہ آ جائیں amount لکھیں جتنی ہے 90,000 اور اس کے opposite کیا ہے debit میں purchase تو ادھر لکھ دیں purchase یہاں آپ نے confused نہیں ہو نا ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کا خاطہ بنا رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ debit ہے یا credit ہے تو ادھر لکھ دیں گے credit ہے تو ادھر لکھ دیں گے اور جو اس کے opposite ہے وہ narration ڈال دیں گے ادھر capital cash debit ہو رہا تھا کس وجہ سے capital آئے capital کی ماد میں پیسہ آیا تو آپ نے capital لکھ دیا ادھر goods خرید دیں تو cash جا رہا تھا credit share پہ لکھا اور اگر opposite جو تھا وہ ہم نے لے رہی ٹھیک ہے یہ posting ہوگی اور کوئی entry میں آپ کو دکھاتا ہوں sold goods for cash آپ نے چیزیں بیچی نقد تو کیا ہو گیا cash debit sales credit تو cash کیا ہے debit ہے debit side پہ آرہیں اور اس کے opposite کیا ہے sales تو آپ ادھر لکھیں sales account اور کتنی amount ہے یہ 30 جانا ہے جہاں جہاں cash آرہا ہوگا debit ہے credit ہے و debit و debit side و credit و credit و و ختم میں کیا کرنا ہے پھر اس کا balance کرنا balancing تو balance کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ساری transaction complete کریں جب تمام transaction complete ہو جائیں گی تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کون سی side بڑی ہے بڑی side کا total پہلے کریں یہ side بڑی ہے 150,000 اور 30,000 تو یہ بن گیا 180,000 ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا یہ total اٹھا کر ادھر لی رہے اور یہ دو line ہیں ٹھیک ہے double line کریں دونوں side پہ جو بڑی side ہے پہلے اس line اور وہ total دوسری شیئے پہ لگ دیں double line کر دیں اب اس میں سے یہ منس کریں یہ side یہ تو ایک figure ہے اگر زیادہ ہوں ان سب کو جمع کریں اس میں سے منس کر دیں تو جو difference ہے وہ آجائے گا balance اب یہاں پہ ایک ہی entry ہے تو یہ balance آگیا 90,000 اب دیکھیں جنرلز ہے یعنی آپ کو پتا چل رہا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے پیسے مجود ہیں آپ کو ایک ایک entry پہلے دیکھنی پڑ نہیں تھی پھر اس میں دیکھنا تھا کیش کتنا آیا کتنا گیا لیکن اب account بن گیا تو اب آپ کسی بھی وقت یعنی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا cash مجود ہے فورا total کریں بڑی سائیڈ کا اور اس میں سے جو چھوٹی سائیڈ منس کر دیں وہ آپ کے پاس balance نکلا آیا گیا ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے account بنانے کا اور ledger میں ہم یہ کام کرتے ہیں account بنا تھے ٹھیک اب بھی آپ کو جنرل میں اور ledger میں فرق سمجھ آگیا ہو گا ٹھیک ہے یہ ہے طریقہ balance کرنے کا بڑی سائیڈ میں سے چھوٹی سائیڈ پہلے بڑی سائیڈ کا total کریں اور وہ ہی total دوسری سائیڈ پہ لگیں اور جو difference ہے وہ اب آپ نے بتانا ہے دیکھنا ہے جب ہم trial balance بنائیں گے تو یہ balance آگے وہاں جائے گا اب یہ لکھنا کدر ہے اس میں بھی جب trial بنائیں گے تو دو column ہوں گے ایک debit column ایک credit column اب آپ نے یہ total اٹھانا ہے کہاں لکھنا ہے تو دیکھیں کون سی سائیڈ بڑی تھی وہ balance ہوگا یہ جو balance ہے ادھر آئے گا یعنی asset میں تو یہ سائیڈ پہ آئے گا debit balance ہی ہوگا income میں credit balance ہوگا liability میں credit ہوگا expense میں debit ہوگا یہ rule ہیں چند ابھی آپ کلیر ہو جائیں گے مزید تو یہ جو balance ہے کون سا ہے debit balance ہے credit تو confuse نہیں ہونا جو side بڑی ہے وہ balance ہے یہ side زیادہ تھی یہ balance نکلا ہے یعنی یہ ادھر سے ادھر گیا ہے بڑی side یہ تھی side دیکھیں جب balance نکلے گا تو آپ نے دیکھنے side کون سی بڑی تھی یہ بڑی تھی یہ تو اس کو فرق کر کے لائے تو وہ لیکچر ہوگا اس میں ہم پہلے جو question chapter 5 کا question ہے یہ ہم start کریں گے problems ہیں یہ اس کی تین problems ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے journal بنائیں گے and post them into the ledger یعنی ledger میں post کریں تو پہلے ہم جنر بنائیں گے پھر ہم اس کا ledger بنائیں گے انشاءاللہ وہ next lecture میں ہوگا اگر کوئی confusion ہو آپ کو ledger کے بارے میں تو comments کے ذریعے پوچھ لیں thank you very much